اسلام علیکم سب سے پہلے ہمیں یہاں پر بونلیس چکن کی ضرورت پڑے گی میں نے یہاں پر دھائی سو گرام بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اس ریسیپی میں آپ لوگوں نے چکن کے بڑے پیس نہیں استعمال کرنے بلکہ چھوٹے چھوٹے پیس ہی استعمال کرنے ہیں اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں لال مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے ایک چھوٹائی ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں فریش لیمن کا جوس شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں سوائے ساوس کا شامل کریں گے ایک چھوٹکی ہم اس میں یلو فوڈ کلر کی شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں گاڑھا دہی شامل کریں گے اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد چکن کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کون سٹارچ کا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کون سٹارچ ڈالنے سے جو چکن پر مسالے لگے ہوتے ہیں وہ فرائنگ کے دوران بلکل نہیں اترتے اور اس کی وجہ سے چکن ہلکا سا کرسپی بن کر تیار ہوتا ہے تو آئیے یہاں پر ایک سلائری تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک بال میں ہم آدھا کب پانی لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون کون سٹارچ کے شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس ریسیپی میں ہمیں دو عدد میڈیم سائز کے آلووں کی ضرورت پڑے گی اس کو چھیل کر آپ لوگوں نے اس طرح سے پتلا پتلا کٹ لینا ہے آلووں کو آپ لوگوں نے زیادہ موٹا نہیں کٹنا اب سلائس کیے ہوئے آلووں کو ہم کون سٹارچ کی سلاری میں ڈپ کریں گے اور میرینیٹ کی ہوئے چکن میں سے ایک پیس اٹھائیں گے اور آلو کے سینڈر میں رکھیں گے ویڈیو کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے اب میں یہاں پر ہلکے ہاتھ سے آلو کو ہلکا سا بینڈ کروں گی اور یہاں پر میں ایک ٹوٹ پک کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کی مدد سے میں اس کو سیکیور کر دوں گی اور بلکل بیٹر فلائی کی شیپ میں ہم اس کو تیار کر لیں گے بہت ہی آسان اور مزیدار قسم کی یہ ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس میں آلووں کو نہ تو بہت زیادہ باری کٹ کرنا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں نے ان کو موٹا کٹ کرنا ہے بہت ہی مزیدار بن کر یہ تیار ہوں گے ایسا لگے گا کہ جیسے چپس کے اندر آپ لوگوں نے تکے کی فیلنگ کر دی ہو اب ہم یہاں پر آلو کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں ایک اے کر کے تمام بیٹر فلائی چکن ہم ڈالتے جائیں گے بیٹر فلائی چکن کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کریں گے کیونکہ یہاں پر چکن ہمارا کچھا ہے اور اس کو پکنے میں کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پر فلیم کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اور جب تک آلو ہلکے سے کرسپی نہ ہو جائیں آپ لوگوں نے اس کو نہیں ہلانا آلو کے کرسپی ہونے کے بعد آپ اس کو وقفے وقفے سے ہلائیں گے اور اس کی سائٹس کو بدلیں گے تاکہ دونوں سائٹس سے اچھا پیارک کلر آئے جب آپ کو لگے کہ چکن ہماری مکمل طور پر پک چکی ہے تو نکالنے سے پہلے آپ لوگوں نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو آئل میں سے نکالنا ہے اگر آپ لوگ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر نکال لیں گے تو یہ بہت زیادہ آئلی ہو جائیں گے بس بٹر فلائی چکن بناتے ہوئے اس ٹپ کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے بٹر فلائی چکن کو آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر یا پیپر ٹاول پر بلکل نہیں نکالنا بلکہ آپ لوگوں نے اس کو کولنگ ریک پر نکالنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے بھی اس کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے کتنے کم مسائلوں کے ساتھ اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ یونیک سی ریسیپی تیار کر لی ہے اب آپ لوگوں نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ